سکون صرف اللہ کے دین میں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے رستے میں نکلو ہم جیسے کو دیکھ کر برت حاصل کرلو ہم جیسے کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو ہم تو ناچنے گانے والے تھے اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا ابھی بھی نہیں ہم لوگ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے نبی تو کسی نے آنا نہیں نبوت کے دروازے تو اللہ پاک نے بند کر دیئے اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی ہم نے تو سروں پہ بٹے سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے امامیں سجا دیئے جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گہر سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسے سے دین کا کام لے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں عبرہ کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے عبابیل کے ذریعے حلاق کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے حلاق کیا جس بادشیئے کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشیئے کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چھتر مرواقع دکھائے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ہم نے سب نے اللہ کے پاس لوگ کر جانا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے تو میرے بھائیوں ہم تو مرنے کی تیاری میں لگ چکے اب سب بھائی لگیں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ